بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين دس محرم الحرام یہ جو بہت ہی زیادہ خاص مقصوص دین ہیں وہ گزر چکے ہیں تو دس محرم کو جب شہزاد علی اکبر صلات اللہ علیہ ورکتہ بلا کی تبتی ہوئی ریت میں زبعہ عظیم کی تفسیر تحریر فرما کر تحید کے پرچم کو ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا تو گیارہ محرم مرحرام کو یہ مختصر سا کافلہ جب کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے تو وہاں ایک شخص خوردہ ایک شخص بیان کرتا ہے کہ میں وہی مقتل میں رک گیا یعنی کہ کربلا میں میں وہی جب رک گیا تو وہاں بھی شام کے وقت جب نماز مغرب کا وقت ہوا تو جب ازان ہوئی تو میں نے خود دیکھا اور میں نے سنا کہ حضرت امام حسین صلات اللہ علیہ جو کہ شہادت پا چکے ہیں شہید ہو چکے تھے اور ان کے تن بدن سے ان کے گلے سے میں نے خود یہ آواز سنی ہے کہ اشخد اللہ الہ الا اللہ وہ شخص کہتا ہے کہ میں وہی پہ کھڑا رہ گیا اور سوچنے لگا کہ جس شہادت کو ختم کرنے کے لیے کربلا میں یہ اتنی عظیم اتنی بڑی جنگ ہوئی وہ گواہی تو اب بھی جاری ہے سبحان اللہ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ علیہ السلام سے وہ گواہی اب بھی جاری ہو رہی ہے آواز کلمات کے آواز آ رہی ہے کہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ تو دیکھیں کہ نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی عظیم شہادت کہ شہید ہونے کے بعد بھی ان سے وہ عظیم صدائیں مقلمات نکل رہے ہیں ایسے لیے آقا علیہ السلام کے اہلِ بیعت سے حبت کرنے کے بارے میں آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ مدینہ کا بزار ہے اور کچھ بچے بہت زیادہ کھیل رہے ہوتے ہیں اور آقا سرورِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتی ہے کہ میرا وہاں سے گزر ہوا میرا جب وہاں سے گزر ہوا تو میرے آگے ایک بچہ جا رہا ہے اور اس بچے کے آگے امامِ حسین جا رہی ہے اور وہ بچہ جہاں جہاں پر حضرتِ امامِ حسین اپنے قدم مبارک رکھ رہے ہیں وہ بچہ ان قدموں کے اوپر بوسا دے رہا ہے سبحان اللہ یعنی کہ حضرتِ امامِ حسین کے رکھے ہوئے قدموں کو ان مٹی کو وہ چوم رہا ہے سبحان اللہ کہ ہم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اس بچے کے ہاتھ کو تھاما پکڑا اس بچے کو اٹھایا پرآن فرماتے ہیں کہ میں نے صدا لگائی کہ اس بچے کے ماں باپ والدین کہا ہے میں ان کو جنت کی بشارت دے سبحان اللہ صحابہ کرام نے ارز کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اس بچے کا کیا اکمال ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ بچہ ہے کہ جب میرا حسین سبحان اللہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میرا حسین جا رہا ہے اس کے پیچھے یہ بچہ جا رہا ہے اس کے پیچھے میرا گزر ہو رہا ہے اور میں نے کیا دیکھا کہ یہ بچہ حضرت امام حسین کے قدموں کی مٹی کو چون رہا ہے سبحان اللہ یہ اہل بیعت ایسے محبت ہیں اور ایسی ہی محبت ہونی چاہیے ایسا ہی پیار ان سے ہونا چاہیے ہماری یہ عبادتیں ہمارے یہ ختم ہماری ان کو یاد کرنا یہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہماری ان سے محبت ہونی چاہیے پیار ہونا چاہیے وہی کہ جب دوزک والے جہنم جو ہے وہ بولے گی جنت سے کہ میرے اندر تو بہت بڑے بڑے بادشاہ ہیں میرے اندر فرعون ہے میرے اندر نمرود ہے میرے اندر شیطان ہے اور تجھ میں کیا ہے جب جہنم جنت سے یہ سوال کرے گی تو اللہ سبحانہ تعالی کیا فرمائیں گے فرمائیں گے کہ اے جنت تو بول کہ بادشاہ تیرے اندر ہے نمرود تیرے اندر ہے فرعون تیرے اندر ہے شیطان تیرے اندر ہے اور تو بول دے کہ میرے اندر حسن اور حسن سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے بہت بہت زیادہ مقلص اور محبت کرنے کی تفیق اور حدائت عطا فرمائے اور ہمیں صرف محرم الحرام میں ہی ان کی یاد نہیں ہمیشہ ان کی یاد کو تازہ رکھنا چاہئے ان کی یاد سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے ان کی یاد سے بہت زیادہ واقعات جو ہیں ایمان کے بارے میں دین کے بارے میں تازہ ہو جاتے ہیں اور دل جو ہے وہ نور ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیعت سے محبت کی تفیق آتا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤُمُ مُبِين سَسَاتَ اللَّهُ عَلَيْكَ